بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے لئے رمضان کے لئے ایک نئی ڈیش لکے آئی ہوں جو بہت جلدی بننے والی ہے اس کے لئے بہت زیادہ چیزوں کی بزرعت نہیں ہے دو انڈے لیے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو میں نے بیٹ کیا ساتھ میں جو گھر میں آپ کے پاس ویجیٹیبلز ہیں وہ لے لیں جو پسند ہیں وہ لے لیں جو نہیں پسند وہ نکال دیں اس میں نمک اور کالی میٹس میں نے مزید ڈالا سبزیوں کے حساب سے اور اس کو اچھے سے بیٹ کیا اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد اس میں میں نے دو انڈے کی مقدار کے حساب سے اس میں دو بڑے ٹیبل سپون میں نے میدے کے ڈالے ہیں دو بڑے ٹیبل سپون اس میں میدہ ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے یہ تھک سا ویٹر بن جائے گا اب یہ تھک سا ویٹر بن گیا اس میں پھٹا ہوا دہیں ڈالنا ہے تین ٹیبل سپون اس میں دہیں ڈالنے کے بعد ہے اس میں میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا بھی ڈالا ہے ایک چھٹکی صرف بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے میں نے سبزیاں لیا بندگو بھی گاجر شملہ میں پیاز اور ابلہ ہوا چکن ہے آپ اپنی مرجی کے حساب سے اپنی سبزیاں بھی لے سکتے ہیں ان سب کو میں نے اس بیٹر میں ڈال دیا اس بیٹر میں ڈال لے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کیا اس کو میں اب بنانے والی ہوں ٹوستر میں آپ سینڈویچ میکر جو گھر میں بریڈ کا سینڈویچ میکر ہوتا اس میں بھی بنا سکتے ہیں میرے پاس کی ایک پاپس کا میکر ہے سینڈویچ میکر میں اس میں اس کو بناوں گی یہ دیکھیں یہ میرے پاس کی ایک پاپس کا سینڈویچ میکر ہے اس کو میں نے اچھے سے گریز کیا گریز کرنے کے بعد اس کا سویچ آن کر دیا جب یہ ہلکا سا گرم ہو جائے تو پھر ہم اس میں یہ بیٹر ڈالیں گے اس کو پری ہیٹ کرنے کے بعد اس میں بیٹر ڈالیے گا سینڈوچ میکر بھی ہو بریڈ والا یا یہ والا تو اس میں نہ اس کو گھرم کرنے کے بعد اس میں میں نے ایک ایک سپون ڈالا اس میں سارے فل کر کے اس میں چار سے پانچ منٹ کے لیے بند کر دیا اور چار سے پانچ منٹ میں یہ میرے بیک ہو گئے چکن پاکٹ بن گئے اور اس کے میں سائیڈیں چینج کر رہی ہیں جب یہ پک جائے پھر اس کی سائیڈ چینج کرنا پہلے چینج نہیں کرنی پہلے چینج کریں گے وہ ٹوٹ جائیں گے اور ساتھ چپ کے رہ جائیں گے اب یہ دیکھیں میں نے اس کی سائیڈیں چینج کی ہیں اور اس کو مزید ایک منٹ کے لیے میں نے سائیڈ چینج کر کے بند کر دیا جب دوسری سائیڈ سے بھی پک گئے تو ان کو میں نے نکال لیا اور ہمارے چکن پاکٹ ریڈی ہو گئے رمضان کے لیے آپ بہت جلدی یہ ریڈی کر سکتے ہیں اچھوے ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ